بسم اللہ الرحمن الرحیم کورنگی میں پرسوں جس طرح باقیہ ہوا رات میں ایک پچھتر سال کے بزرگ جو اپنی دکان پر موجود تھے جن کے کافی بڑی دکان تھی کورنگی کے مشہور ترین آدمی تھے ان کو سر پہ گولی مار کے مار دیا دکیتوں نے اور ان کے بیٹے کو جس کی عمر تقریباً چالیس سال دی اس کو بھی مار دیا یہ ہمارے سامنے ان انکل کی میسز موجود ہیں یعنی ان بچوں کی جو یتیم ہوئے ہیں ان کی دادی یہ خود بیوہ ہوئی ہیں ان کی بہو وہ بیوہ ہوئی ہیں ان کے پوتے وہ یتیم ہوئے ہیں صرف اتنا سا سوال ہے حکومت سے کہ کب تک لوگ مریں گے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں اٹھالیس لوگ ڈکیتوں کے ہاتھوں سے مارے جا چکے گروہ کے گروہ آ رہے ہیں وہ پورے پورے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تیس تیس چالیس چالیس لوگ ایک ساتھ لوٹ رہے ہیں ابھی میرے پاس موبائل میں میسیج آیا ہے فہد بچے کے بھائی کا جس کو پندرہ دن پہلے مارا کیا تھا ہم نے تو اپنے حد تک کوشش کی ان کی فیملی کو ایک ملین روپے کی مدد بھی کی ہم تو چھوٹا سید آ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارے بچے کا چہلوم بھی نہیں ہوا تھا اور بچے کی سالگیرہ آگئی گھر میں آج پھر مییت والا محول ہے قیامت کے سماعے گورنڈر صاحب اس وقت فیملی کی پاس مہنچیں کورنگی میں جن بزرگ کو اور ان کے بیٹے کو مارا گیا دونوں کی مییت دفن ہو چکے ابھی سویم بھی نہیں ہوا ہے میں آپ کو گورنڈر صاحب سے بات کراتا ہوں ان کے بزرگوں سے بھی ایڈیشنل آئی جی صاحب بھی یہاں موجود ہیں دی آئی جی صاحب بھی موجود ہیں صاحب ان کے غم میں برابر کی شریک ہیں سلام علیکم سر سلام علیکم ہممہ گورنڈر صاحب پچھتر سال کے بزرگ کو سر میں گولیاں کون مارتا ہے باپ کے سامنے بیٹے کو مارا جا رہا ہے دو دو لاشے ایک ساتھ گھر میں آ رہے ہیں جس طرف دیکھو ڈکیتی کے نام پہ قتل عام ہو رہا ہے معاشی تنگ دستی ہے کیا وجہ آپ کیا ہو لیں دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو بے روزگاری بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان لیگل امیگرنٹ اہوانیز اس شہر پہ قابض ہو چکے ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے لیکن یہ جو سانیہ ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ہم سب شرمسار ہیں ایک ماں کے سامنے جس کا پورا دھر گلٹ گیا پیسوں سے نہیں ان کی اولادوں سے یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بچوں کو پہلے نو مہینے پیٹ میں رکھا اس سردی گرمی بارش سب سے بچا بچا کے بڑا کیا اور آج وہ ایک دہشت گردی بھی بیٹھ چڑھ گئے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہیدوں کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے میں نے اسی یہی کہا کہ آپ امت رکھیں آپ شہید کی ماں بھی ہے میری بھی ہے لیکن امید یہ ہے کہ علیشن آئی جی صاحب اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ ٹیم ہے جو ریزرڈ ضرور دے گی قاتل گرفتار ہوں گے اور فورٹی ایٹ آرز میں ریزرڈ بھی سامنے آئے گا اور ہم سب کو امید رکھنی چاہیے کہ حالات بہتر بھی ہوں گے اور ہم سب نے مل جن کر حالات پتہ کرنے ایک دوسرے کی مدد کر کے آج میں آیا ہوں انہیں پیمیاں موجود ہیں ہم ان کے غم میں برابر کے شریک والا لفظ تو نہیں کہیں گے کیونکہ ہم غم میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو وہ غم ہے جو صرف اللہ ہی ان کو سبر دے سکتا ہے لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سبر بھی دے اور قاتل بھی چلس دے سکتا ہے گورنڈر صاحب ایف آئی آر میں نے دفعات ہیں کیونکہ اہل خانہ جس کا یہ بھائی کھڑے ہیں جن کا بھائی اور باپ دونوں مر گئے ان کو کیا معلوم گیا ایف آئی آر کیا ہے اب وہ ایف آئی آر کیسے مضبوط ہوگی کل کو وہ پکڑے جائیں گے ان کے سامنے ہی زمانت پر پندہ دن بعد رہا ہوگی ان کے سامنے گھوم رہے ہوں گے ایف آئی آر کیسے مضبوط ہوگی دفعات بلکل ایسا نہیں ہوگا میری ایف آئی آر سے بات ہوئی ہے جو بھی دفعات شامل کرنی ہے وہ ضرور شامل ہوں گی کہ فرے کردار تک پہنچایا جائے گا اور قاتلوں کا پیچھا جب تک انہیں سزا نہیں ہو جائے گی میں خود ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کا بیچھا کریں گے اور ان کو قرار واقعی سزا دے ہم آپ پورا کراچی آپ کے سوگ میں آپ پورا پاکستان آپ کے ساتھ سوگ میں ہے بہت بڑا ظلم ہوئے دنیا میں تہیر پچھتر سال کے بزرگوں کے سروں پر گونیاں نہیں ماری جاتی یہ واقعی آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ کے غم میں برابر کے شریف ہیں سر آپ سے امید ہے پورے کراچی کو پورے سر کو سر بڑا ظلم ہوئے شکریہ